ہنتم خیر امت اخرجت للناس اختلافی مسئلہ ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے خوشی ہے ہم سے اختلاف کرتے ہوئے صحابہ سے اختلاف کرتے ہوئے لوگ جشن ملاد مناتے ہیں لوگ صحابہ سے اختلاف کر کے اس عید کو منا رہے ہیں جو صحابہ کرام نبی کی زندگی میں نبی کی خلوت اور جلوت اور معیت اور صاحبیت میں رہنے والے صحابہ انہوں نے اگر کبھی نہیں منایا تو آج یہ کس قدر حقدار ہیں جشن ملاد منانے کے اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اے لوگو اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے کوئی انتشار تمہارے درمیان پیدا ہو جائے کوئی تنازہ تمہارے درمیان کھڑا ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِن كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اے لوگو تمہارے ایمان کا تقاضہ یہ ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف پرٹو رسول کی طرف پرٹو اپنے معاملات کو لے کر کے اب اگر عید مرادن نبی کے حوالے سے ہمیں حقیقت معلوم کرنی ہے تو ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا چاہیے کیا قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے ہمیں حدیث کی طرف پلٹنا چاہیے نبی کی پوری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے صحابہ اکرام کی پوری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کیا انہوں نے کبھی منایا یا نہیں منایا اگر انہوں نے نہیں منایا قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس کے باوجود اگر آپ منا رہے ہیں تو یاد رکھئے یاد رکھئے آپ قرآن پر یہ تحمت لگا رہے ہیں آپ قرآن کو بھی ناکس قرار دے رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فردوہو اللہ والرسول کیوں کہا اس نقطے پر غور کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہمارے مسائل کا حل ہے تبھی تو رب العالمین نے فردوہو اللہ والرسول کہا ہے اور صرف اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں کہا بلکہ نبی محترم علیہ السلام نے بھی لوگوں کو کہا ہے کہ اے لوگوں فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيْرَ اختلافاً کثیرہ اے لوگوں میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ تمہارے دور میں فتنے اٹھیں گے تمہارے دور میں گمراہیاں جنم لیں گی تمہارے دور میں بیداتیں جنم لیں گی ایسے دور میں تمہارے لیے ضروری ہے اپنی ایمان کو بچانا ضروری ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور عقیدے کی حفاظت کیسے ہوگی ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِيينَ اے لوگوں ایسے دور میں جب فتنے اٹھیں گے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا میرے صحابہ کے نقشے قدم پر چلنا تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَزُّوا عَلِيْهَا بِالنَّوَاجِدِ لوگوں ان کو اپنے داتوں تلے دبا لینا اتنا مصہودی سے پکڑنا ہے موسیقا موسیقا